محرم کے مہینے میں گوشت مچھی اور انڈا کھانا کیسا ہے یہ مسئلہ آج آپ کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو انڈا مچھی اور گوشت وغیرہ محرم کے مہینے میں کھانے سے منع کیا جاتا ہے آیا اس کا اسلام میں کوئی مقام ہے یا نہیں اسلام محرم کے مہینے میں کچھ کھانے پینے سے روکتا ہے یا نہیں اس چیز کا آج ہم جائزہ لیں گے دوستو اس مبارک مہینے کے اندر سید الشہدہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دس محرم الحرام کو ہوئی اللہ کے پیارے نبی کے نواسے ہیں جگر گوشے بطول ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کو ظالموں نے بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا اس غم کے موقع پر بہت جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت مچھی اور انڈا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا الحرام بین والحلال بین حرام بھی واضح ہو گیا ہے اور حلال بھی واضح ہو گیا ہے بیان کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے کسی حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال کرے یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے خاتم المرسلین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انہوں نے جو ارشاد فرمائے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی جو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرما دیا اب اس کے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اب یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ بالکل عوامی ہے اور جہالت پر مبنی ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت یا مچھی یا انڈا نہیں کھانا چاہیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے نہ یہ غم کی نشانی ہے نہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے نہ اسلام میں اس کا کہیں حکم ہے نہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے نہ قرآن اور حدیث کے اندر محرم کے مہینے میں گوشت مچھی اور انڈا کھانے سے منع کیا گیا ہے بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اگر کوئی کسی مہینے میں کسی ہفتے میں کسی دن میں اس کو حرام سمجھتا ہے تو یہ اسلام پر زیادتی ہے یہ شریعت پر زیادتی ہے آپ کو کوئی حق نہیں کہ جس کو اسلام نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام قرار دیں ہاں اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو اس کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کھانا ہی پڑے گا کوئی بھائی نہیں کھاتا ہے تو یہ الگ بات ہے کوئی نہ کھائے اس کا اپنا عمل ہے لیکن یہ کہنا کہ نہیں کھایا جا سکتا یا کھانا جائز نہیں یا نہیں کھانا چاہیے یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے یہ مکمل جہالت پر مبنی ہے ایک عوامی بات ہے جو عوام میں فیلی بھی ہے اور اس میں زیادہ ترہاتھ ہماری بڑی بڑی عورتوں کا ہوتا ہے جو پرانے زمانے کی باتیں سب اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ محرم میں ایسا کیا جاتا ہے دوستو ہمیں جس چیز کو ناپ اور تول کے دیکھنا ہے اور جس ترازو پہ ہمیں ہر بات کو ناپنا ہے اس ترازو کا نام ہے شریعت محمدی شریعت محمدی کے ترازو پر جو حرام ہوگا اسے ہم حرام جانیں گے اور جو حلال ہوگا اسے ہم حلال جانیں گے ہرگز کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بلکل عوامی بات ہے ایک جہالت پر مبنی بات ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ محرم کے مہینے میں انڈا گوش مچھی کھاتے ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور یہ غلط فہمیاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک کی بھی ذہن سے یہ خرافاتی باتیں نکل جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا آپ جہاں پہ ناچنے کدنے اور کومیڈی کرنے والوں کے ویڈیوز کو ملینز میں ویوز دیتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے اس اسلامی پلیٹ فارم کو بھی مضبوط اور مستحقم کیجئے تاکہ یہاں سے ہم دینی ملی مذہبی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں ہمارے قدم مضبوط کیجئے سپورٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے چینل پہ نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ